کوئی کسی قائدہ کرینے پر وہ ہمیں کہہ رہے ہیں ہم گلگت بلتستان پر قبضہ کریں گے آپ انہیں امن کا جنڈا دکھائیں مجھے لگتا ہے امن جو ہے وہ خوف کے طباز ان سے قائم ہوتا ہے ان کا آرمی چیف کہہ رہا ہے کسی وقت بھی ہم کر سکتے ہیں آرڈر کی دے رہے نئے چیف آف آمی سٹاف کے لیے کون کون سے چیلنجز ہو سکتے ہیں جن سے انہیں نبرداز ماں ہونا پڑے گا یقیناً ویسٹن بورڈر ایسٹن بورڈر تو گیون ہے نا کسی بھی آمی چیف کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور جن بائجر صاحب نے تو اس پر تفسر ہی نہیں کیا کہ گلگت پر قبضہ کر لیں گے لیفٹننٹ جنرل فیض حمید نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کیا ہے اس وقت قور کمانڈر بہاولپور ہے لیفٹننٹ جنرل فیض حمید اور گو کہ وہ سوپر سیڈ نہیں ہوئے فیض حمید نے بھی قبل از وقت ریٹائرمنٹ لینے کا فیصلہ کر لیا ہے اس سے پہلے بھی جنرل ازر انہوں نے بھی ایسے کیا تھا آپ کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے چار بلینڈ ڈالر کے چیزیں کھڑے ہوئے ہیں ان کو کلیرنس نہیں آ رہے ہیں کشمیر لینے کے لیے بلکل ریڈی ہیں ہم بلکل تیار ہیں ہمیں بس انڈیا کی گورنمنٹ نے آرڈر کرنا ہے تو ہم نے اپنا آپریشن سٹارٹ کر دینا ہے ہارون صاحب وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان معاشی طور پر دیوالیا ہو چکا ہے ہم دیکھتے رہے ہیں کہ کتنی پر انہوں نے وائلیشن بھی کی اور اس کو بیٹھ کے جو یو این او کے سٹیٹ کے مطابق یہ پوچھا کرن تھاپر نے کیا اس کا نام ہے اسے پوچھا کرن تھاپر نے پوچھا کہ کیا ان کا رویہ ہے جنرل باجوا جیسے ہوگا جنرل باجوا تو چاہتے تھے انڈیا سے تعلقات نارمل اور تجارت کا فروغ چاہتے تھے عمران خانس میں رکاوٹ بنے رہے جنرل باجوا صاحب نے تو آخر میں کشمیر کا نام لینہ ہی شوٹ کیا تھا کیا یہ اپنا جو ہے سیز فائر ہے جو دوہزار تین میں تھا جس کے پھر تجدید ہوئی دوہزار اکیس میں کیا وہ قائم ہے انہوں نے کہاں سیز فائر قائم رہے گا مطلب مراد یہ تھی کہ وہ ایک پریکٹیکل سمیدار آدمی ہے اور داخلی آلات میں پاکستان کیسے ہیں تو یہ ابھی دیکھئے بہت توقعات ان سے قائم کر لی گئی ہیں بنیادی توقع تو یہ ہے جی کہ انتخابی سیاست میں دیکھیں انپورٹ تو انہیں دینی ہے ٹیفینس میں فورن پولیسی میں بھی چونکہ پاکستان کی خاص صورت اعلی انپورٹ تو وہ دیں گے کہ آجیں دلی میں ناشتہ کریں تپیر کا کھانا لاؤر میں کھائے اور شام کا کھانا قابل میں کھائے سوال کا پہلے آپ سے ارز کر چکا کہ بھئی امن چاہیے امن سے تو اچھی کوئی چیز ہی نہیں ہے صرف پاگل لوگ ہی امن کے مخانوت کر سکتے ہیں مگر ہمارے کشنی بھائی بھی تو ہیں مگر یہ تو کوئی کسی قائدہ کرینے پر وہ ہمیں کہہ رہے ہیں ہم گلگت بلکستان پر کبزہ کریں گے آپ انہیں امن کا جنڈہ دیکھیں امن جو ہے وہ خوف کے اعتباد ان سے قائم ہوتا ہے ان کا آگی چیف کہہ رہا ہے کسی وقت بھی ہم کر سکتے ہیں آرڈر کی دے رئے چیف آرمی سٹاف کے لئے کون کون سے چیلنجز ہو سکتے ہیں جن سے انہیں نبردازما ہونا پڑے گا یقیناً ویسٹن بورڈر تو گیون ہے نا کسی بھی آرمی چیف کے لئے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کشمیر ایل سی ایک بہت بڑا چیلنج ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آنے والے آرمی چیف کے لئے فوج کی ری امیج بلڈنگ ایک بار پھر سے ان کا ایمیج بلڈ کرنا کنسولیڈیٹ کرنا سارے معاملات کو ایک وہ چیلنج بھی یقیناً ہوگا جیتنا جنرل کیانی کے بات تھا جنرل کیانی کے دوبے جنرل کیانی کے دوبے دکھر ساپ اگری کریں گے اس بات سے کہ بہت مسئلے تھے اس وقت اور اس وقت بھی فوج کا ایمیج اتنا اچھا نہیں تھا اس وقت اتنا برا نہیں ہے اتنا برا نہیں ہے کیونکہ افتح آمام بھی اس طرح تقسیم ہے